دوستو ایسیا میں نہ بھارت نے کسی بھی پرکار کا ہتھیار اٹھایا نہ ہی کسی بھی دیس سے دسمنی لی لیکن ایسیا میں اس وقت بھارت نے سب سے بڑی جنگ کوٹنی طریقے سے جیت لی ہے آخر کار بھارت نے جو کیا ہے اسے بریٹن اور امریکہ کی حالت پوری طریقے سے خراب ہو چکی ہے ایک بات تو بلکل کلیر ہے کہ جیو پولٹکس میں کوئی بھی دیس کسی کا دسمن اور دوست نہیں ہوتا ہے آج کے کچھ سال پہلے امریکہ بھارت کا سب سے بڑا دسمن ہوا کرتا تھا اور آج امریکہ بھارت کا سب سے اچھا دوست بھی ہے اب ایسے میں دوستو آگے آنے والے سمجھ میں ایک بار پھر سے امریکہ بھارت کا دسمن بن سکتا ہے لیکن بھارت نے آخر کار جو کوٹنیت استعمال کی ہے اس سے امریکہ اور بریٹن کی حالت پوری طریقے سے خراب ہو چکی ہے چلے دوستو بینہ کچھ دیر کی ہوئے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آخر کار بھارت نے ایسی کونسی رڈنیت ایسی کونسی کوٹنیت کا استعمال کیا جس سے امریکہ اور بریٹن اس وقت اپنا ماتھا پیٹ رہے ہیں ہماری سکرین پر دیکھئے کہ بھارت سے کچھ ہی دوری پر کچھ آئیلینڈ دکھ رہے ہوں گے یہ آئیلینڈ ہے چاگوز کے آئیلینڈ اگر آپ چاگوز کے آئیلینڈ سے نہ سمجھ پا رہے ہوں دیاغو گارسیا کا نام آپ لوگوں نے جرور سنا ہوگا یہ وہی سینیٹا ہے جس کا استعمال امریکہ نے ہمیسہ اپنے مہترپور ایسیہ کے یودھوں میں استعمال کیا ہے جب ہی کبھی ایسیہ میں کسی دیس میں تکتہ پلٹ ہوتا تھا جس میں امریکہ انکلیوٹ رہتا تھا تب ایسے یودھوں میں امریکہ نے اپنے دیاغو گارسیا بیس کا استعمال کیا لیکن دوستو سب سے بڑی بات چاگوز کے جو آئیلینڈ ہیں وہ ہیں بریٹن کی وہیں پر دوستو ڈیاغو گارسیا کو امریکہ نے بریٹن سے 99 سال کے لیے لیس پر لیا تھا تو ایسا ہوا کیا جس سے بھارت نے امریکہ اور بریٹن کی حالت کو پوری طریقے سے خراب کر دیا دیکھیں دوستو یہ ایکشوال روپ میں جو آئیلینڈ تھے جنہیں چاگوز کے آئیلینڈ کہا جاتا ہے یہ موریسس کے تھے اور دوستو بریٹن نے جب موریسس کو آزاد کیا تھا تب اس وقت موریسس کی جو میل لینڈ تھی اسے بریٹن نے چھوڑ دیا تھا لیکن یہ جو چاگوز کے آئیلینڈ تھے اسے بریٹن نے نہیں چھوڑا تھا اور بھارت بہت ہی اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اگر امریکہ ہمارے اتنے بے حد پاس ائر بیس بنا کر رکھے گا تو آج نہیں تو کل بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہو بھی سکتا ہے اور اسی لیے بھارت ان ڈائریکٹ طریقے سے موریسس کی مدد کرتا تھا کہ کیسے بھی کر کے موریسس اپنے آئیلینڈ کو اپنے قبضے میں لے لے اب بھارت نے اپنی کوٹ نیت کا استعمال کر کے اس معاملے میں موریسس کی جیت کروا دی ہے اور موریسس کو اب یہ چاگوز کے آئیلینڈ مل گئے ہیں حالانکہ دوستو ڈیاگو گارسیا جو آئیلینڈ ہے جس آئیلینڈ پر امریکہ نے اپنے ویس کو بنا کر رکھا ہے اس آئیلینڈ کو بریٹن اور امریکہ کی جو 99 سال کی لیج والی ڈیل ہوئی تھی سہارت کا کیا فائدہ یہ تو بات وہی ہوئی کہ ایک طرف موریسس جیت بھی گیا دوسری طرف موریسس کو اپنی جمین بھی نہیں مل رہی ہے تو ایک چیز یہاں پہ آپ جان لیجئے کہ لیج بھی توڑی جا سکتی ہے ہانگ کانگ چو کی چائنا کا ایک حصہ تھا آج کی کچھ سمیں پہلے چائنا نے بریٹن کو اسے لیج پر دیا تھا لیکن جب چائنا کو لگنے لگا کہ یہ چائنا کے لیے کافی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے تو چائنا نے بریٹن سے یہ لیج توڑ دی تھی 1997 میں ہی حالانکہ یہ جو لیج ہے یہ چلی تھی 2048 تو یہاں پر یہ بلکل کہا جا سکتا ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں موریسس بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے جس سے بھارت کے اوپر کوئی بھی خطرہ نہیں آنے والا ہے اور آپ یہاں پر بلکل کہہ سکتے ہو کہ بھارت کی یہاں پر بڑی کوٹ نیت جیت ہوئی ہے آپ لوگ کیا ماننا ہے اس پورے کی پورے ماملے کولے کی نیچے کمیٹس بوکس میں آپ اپنی رائے جروع دیجئے گا بس چلتے وقت ہے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بارہ ہو تو نیچے رٹ کلے کا سبسکرائب بٹن ہے جائے فڑا ور چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل ایکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو چلتے ہیں ملتے ہیں نیشے ویڈیو میں چے ہند سے بھارت